آج راہل گاندھی نے اپنا آواز کھالی کر دیا جی ہاں یہ وہی راہل گاندھی ہے جس کے پرخوں نے دو سو کروڑ روپے کی اپنی سمپتی دیش کو بنانے کے لیے دان کر دی تھی ایک طرف وہ چائے والا ہے جو دیش کی سمپتیاں بیک رہا ہے اور ایک طرف یہ وہ گاندھی ہے یہ وہ گاندھی ہے جس کو گھمنڈ ہے اس بات کہا کہ اس کے باپ نے دیش کے لیے شہدت دی اس کو گھمنڈ ہے کہ اس کی دادی نے دیش کے لیے شہدت دی لیکن پردھار منطری مودی تم نے کیا دیا بابا جی کا گھنٹا یا دیش کے سیٹھوں کو تم نے چین کے ساتھ جن کی سٹا پٹی تھی چین کے ساتھ جن کا بیعاپار تھا ان کو آپ نے دیش بیک دیا دکار ہے سلطان تم پر دکار ہے تم جیسے شاشک پر کھل کے کبھی میں تمہارے سامنے بولا نہیں کیونکہ جب میں کھل کے بولنے لگتا ہوں تو تمہیں مرچی لگنے لگتی ہیں صاحب کیونکہ صاحب میری باتیں جھیلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے انگار نکلنے لگتے ہیں جب شبدوں سے تو تمہاری سرکار کے پائے ڈگ مگانے لگتے ہیں تخت درکنے لگتے ہیں کیونکہ آج جو بولوں گا بہت صاف صاف بولوں گا آج وہ راہل گاندھی معصومیت کے ساتھ وہ جگہ چھوڑ رہا تھا جو ہندوستان کے جنتاں نے اسے دی تھی ہندوستان کی جنتاں نے اسے بہت محبت کے ساتھ چنا تھا آج آیا لگتا ہے راجہ حریشن کی طرح اس کی بھی پرکشہ لی جا رہی ہے بس شمشان میں اس کو لکڑیاں باٹنے کا کام یا چتاں میں آگ لگانے کا کام باقی ہے لیکن یہ گاندھی ہے جنہوں نے دیش کو دیا ہے دیش سے کبھی لیا نہیں راوڑ باڑرا پر آروپ لگے پرنگا گاندھی پر آروپ لگے کھٹر نے ان کو خود کلین چٹ دے دی تو جھوٹے سنگیوں اپنا چرت خود پہچانو کہ تم ہو کیا لیکن یہاں پر آج کچھ چیزیں یاد آتی ہیں جب راہل گاندھی جا رہے تھے تب کے لیے اشفاق اللہ خان کی گزل ایک یاد آتی ہے میں چاہوں گا کہ وہ گزل آپ کے بیچ میں پڑھ کے بتاؤں کسلی ہے کمر اب تو کچھ کر کے دکھائیں گے آزاد ہی ہو لیں گے یا سر ہی کٹا دیں گے ہٹنے کے نہیں پیچھے ڈر کے کبھی جلموں سے تم ہاتھ اٹھاؤ گے ہم پیر بڑھا دیں گے بے شست نہیں ہیں ہم بل ہے ہمیں چرخے کا چرخے سے جمعی کو ہم تاچرک بجھا دیں گے چرخہ مطلب گاندھی جی جس پر سوت کاتے تھے پروا نہیں کس دم کی گم کی نہیں ماتم کی حیجان ہتیلی پر ایک دم میں گوا دیں گے اب تک بھی جمع سے ہم ہرگز نہ نکالیں گے تلوار اٹھاؤ تم ہم سر کو جھکا دیں گے سر کو سیکھا ہے نیا ہم نے لڑنے کا یہ طریقہ چلواؤ گنمرشینیں ہم سینڈ آڑا دیں گے دلواؤ ہمیں فانسی اعلان سے کہتے ہیں خون سے ہی ہم شہیدوں کی فوز بنا دیں گے مسافر ہیں جو انمان کہ تُو نے بنائے جالم آزاد ہونے پر ہم ان کو بلا لیں گے آج یہ غزل اشفاق اللہ خان کی پرسنگ مطلب پرسنگ بھی رکھتی ہے پرسنگ بھی ہے راہل گاندھی کے بارے میں راہل گاندھی کے بارے میں اس لیے کیونکہ راہل گاندھی کے بارے میں جو میڈیا نے خبریں ڈالی وہ بھی آپ کے بیچ پڑھ کے سنانا چاہوں گا دوستو راہل گاندھی کے بارے میں جو خبر آئی وہ کھالی کر دیا اور یہ بھی بولا کہ مجھے سچ بولنے کی جو تھی سجا ملی سوشل میڈیا پر ٹرک میں ان کا سامان لے جاتا ہوا ویڈیو بائرل ہوا وہ آپ سب میں دیکھ لیا ہوگا لیکن کچھ ویڈیو ہیں جو چلتے رہیں گے ساتھ میں اور اس کے بعد تھوڑے سے سوشل میڈیا پر سوال اٹھے کیونکہ راہل گاندھی کی سنسل سدستہ چلی گئی اور گزرات کی کوٹ نے کیا سارا کچھ نرودہ پاٹیا کے جو آروپی لوگ تھے جن پر آروپ سیدھ ہو چکے تھے دنگے کے آروپی ان لوگوں کو ریہا کیا گیا چناب کے مندے نظر رکھتے ہوئے کیونکہ صاحب عالم کا جو عالم چلتا ہے چناب کو دیکھ کر ہی چلتا ہے راہل گاندھی کا بنگلہ تو خالی ہو گیا لیکن گلام نبی آزاد آڈوانی اور مایابتی جیسے بڑے نیتا آج بھی بنگلوں میں بنے ہوئے تو کیا سرکار کے ساتھ ان کی سٹا پٹی سمجھی جائے بجے کیا ہے بارت تغلق ریلیل میں رہتے ہوئے انہوں نے کئی ساری یادیں جو بطور سانسد بنگلے میں رہے لیکن جب ان کو عادش ملا تو انہوں نے پالن کیا بہت پیار سے چاویہ دین چند گھنٹوں کے اندر ہی سرکاری بنگلہ خالی کرنے کا نوٹس مل گیا نوٹس کا جواب دیتے ہوئے راہل گاندھی نے تیس سمجھ سیما پر اندر بنگلہ خالی کرنے کا اعلان کر دیا راہل گاندھی پہلے ایسے نیتا نہیں ہے جن کی سانسدی گئی ہو اس سے بھی پہلے کئی بڑے نیتاؤں کی سانسدی جا چکے ہیں لیکن ان کا سرکاری بنگلہ ابھی تک نہیں لیا گیا ہے دیش میں کم سے کم چھ ایسے نیتا ہیں جنہیں سانسد کی طور پر بنگلہ ملا تھا اب وہ سانسد نہیں رہے ہیں اس کے باوجود بے سرکاری بنگلوں میں رہ رہے ہیں انہوں میں سے کچھ نیتا تو ایسے ہیں جن کی سانسد سردد ستا گئے چار سال کا وقت بھی چکا ہے پھر بھی انہیں بنگلہ خالی کرنے کا نوٹس نہیں بھیجا گیا آخر ایسا کیوں ہیں بھائی سٹا پٹی ہوئی اس لیے ہے آڈوانی کے پاس بھی سرکاری بنگلہ ہے آڈوانی جی بھی سرکاری بنگلے میں رہتے ہیں کیونکہ پردھان منطری مودی کی نظری انعیت ان پر ہیں کہ بڑھے اپنا ٹائم کٹ لے میں بس اسے دے رکھا ہے برنہ یہ بھی چھن لوں گا کیونکہ ستوال ملکی طرح تو بولا تو تجھے بھی کٹ کے الگ رکھ دوں گا ایک وقت تھا جب آڈوانی کی بینا بی جی بی کی کلپ نہیں کیا سکتی تھی لوگ سوا اور راج سوا دونوں صدروں کے سادس سے رہ چکے ہیں سرکاری آواز خالی نہیں کرایا گیا دوہزار چودہ سے سرکاری بنگلے میں رہ رہے ہیں بسپاہ سپریموں نے بھی خالی نہیں کیا ہے اپنا گھر مایابتی جن کے نام اتر پردیش کی پورو مکہ منطری بسپاہ سپریموں مایابتی جب تک راج سوا کی سانسط تھی تو انہیں تین تیاغ راج روڑ کا بنگلہ ملا تھا سال دوہزار سترے میں کاریکال پورا ہونے سے پہلے ہی انہیں راج سوا سے اختیفہ دیا پھر وہ قریب پانچ سال تک سرکاری بنگلے تین تیاغ راج روڑ پر رہتی رہیں گلام نبی آزاد کے پاس بھی سرکاری بنگلہ ہے کچھ ایسا ہی حال جمہو کشمیر کے پورو مکہ منطری اور دگز نیتہ گلام نبی آزاد کا ہے سرکاری بنگلے میں آنند شرما بھی رہ رہے ہیں موری جی کی گرپا سے تو جی ٹونٹی تھری کی نیتہ ہیں کانگریس کے خلاف راہل غادی کے خلاف اس لسٹ میں کانگریس نے تھا آنند شرما کا نام کافی چوکاتا ہے وہ کانگریس میں جی ٹونٹی تھری کے نیتہ رہے ہیں کن سرکار میں منطری بھی رہے ہیں اپریل دوہزار بائیس میں ان کا راج سوا کا کارے کال ختم ہو چکا تھا قریب ایک سال بعد بھی آنند شرما سے ان کا سرکاری بنگلہ ٹونٹی ایٹھو دی سٹیٹ کو کھالی نہیں کروایا گیا ہے تو بھائی دشمنی تو راحل غاندی سے تھی تھپڑ تو راحل غاندی پیل رہا تھا نا جوتے پہ جوتے ادانی اور موڈی سے سوال پوچھنے والا ایک مرد تھا ہندوستان میں پورے باقی سارے کے سارے نامرد مرد کو درد نہیں ہوتا یہ بات ثابت کر دیا مطاب بچن کی فلم کا ڈائلوگ مرد کو درد نہیں ہوتا بنگلہ لے لو کچھ بھی لے لو جو خاندانی امیر ہوتے ہیں رکھتے ہیں مجاج کچھ نمر اپنا اور جن کو نئی نئی براست ملی ہوتی ہے وہ دکھاتے دے رہے ہیں دکھا دیتے ہیں ٹچہ پان اپنا تو اب دیکھ لیجئے ایک طرف ایسے بھی سانسد ہیں جن کو سرکاری بنگلے مہیا ہیں جو نہ راجہ سوا کے سانسد ہیں نہ سانسد کے سدد سے ہیں لیکن ایک شہید پردھان منتری ایک شہید دادی کے خاندان کے ایک لڑکے کو آروپ لگا کر کے سانسد سے نکلوا دیا گیا اور اس کا سرکاری گھر بھی چھین لیا جس کے پردھانے دو سو کروڑ روپے کی جمین دان کر دی اور ہندوستان کی آجادی میں کیا آپ کی یہ بھی جملہ لگتا ہے جوالال نہروں نے کتنا دان دیا کتنا نہیں دیا یہ آپ کو مل جائے گا لیکن مودی نے چائے کا بے کی تھی یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا نمشکار جہن دوستو دا کن tonto یہ ہے کچھ